نمازکار میں ہوں آشی اسری پارٹھی آپ کے ساتھ اور خبر دن بھر دکھائیں گے آپ کو شروعات کرتے ہیں کاکیر سیار ایک بڑی خبر سے جہاں بی جے پی دیتا ہتیا کانڈ کا شوٹر گرفتار کر لیا گیا ہے اسیم رائے کو گولی مارنے والے شوٹر گرفتار کر لیا گیا ہے جانکاری سوتروں کے حوالے سے مل رہی ہے جہاں اسیم رائے کی ہتیا کانڈ کا مکہ آروپی شوٹر اسیم رائے کی ہتیا کو انجام دینے والا مکہ گولی چلانے والا آروپی اس وقت گرفتار کر لیا گیا گڑچی رولی سے آروپی کو گرفتار کیا گیا سوتروں کے حوالے سے مل رہی ہے جانکاری آروپی وکاس تعلق دار جسے گرفتار کیا گیا بھارداد کے بعد سے ہی یہ فرار چل رہا تھا پورے معاملے میں گیارہ آروپی پہلے ہی گرفتار اب تک کیے جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حسیم رائے کی ہتیا کو انجام دینے والے مکھ آروپی تعلق دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے وکاس تعلق دار اس کا نام بتایا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے وکاس تعلق دار کو گرفتار کر لیا گیا ہے مکھ شوٹر جس نے کہ اس ہتیا کانڈ کو انجام دیا تھا اور گولی چلائی تھی حسیم رائے پر گولی چلانے والے شوٹر کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت کی بڑی خبار اور کاکر سے بڑی خبار حسیم رائے ہتیا کانڈ معاملے میں بھاجپا کارے کرتا ہوں نے نارازگی جو تائی ہے دراصل بازار میں آروپیوں کا پتلا جلا کر کارے کرتا ہوں نے جم کر نارے بازی کی آروپیوں کو جلد سے جلد فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے کارے کرتا پردرشن کارے جہاں بازار میں کٹھا ہو کر آروپیوں کا پتلا دہن کر پرتکاتمک طور پر نارازگی ظاہر کی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر جم کر نارے بازی بھی کی گئی ہے تصویریں آپ کو دکھائیں گے اسیم رائے حتیہ کارن ماملے کو لے کر بھارتی جانتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں میں لگاتار نارازگی ہے اور اس نارازگی کا اثر یہ ہوا کہ بازار میں کٹھا ہو کر بھارتی جانتہ پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے آروپیوں کا پتلا جلایا اور جم کر نارے بازی کی فانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کی اسیم رائے حتیہ کارن ماملے کو لے کر ورود پردرشن کیا جا رہا ہے اور یہاں کاکر سے تصویریں سامنے دیکھیں پتلا دہن کے دوران کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سکمہ سے اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک معصوم کو بیچنے کے معاملے میں اب ایکشن لیا گیا پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے جس میں آروپی نرس سمیت چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ نوجات کے ماتا پتا کو بھی حراست میں لیا گیا آروپیوں کو نیائک ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا اس وقت کی بڑی خبر سکمہ سے سامنے آئی جہاں اس پورے معاملے میں ایک معصوم بچے کو بیچنے کے آروپ میں نرس سمیت ماتا پتا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے سکمہ سے پورا معاملہ سامنے آئی تھا جہاں آروپی نرس سمیت چھے لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے نوجات کے ماتا پتا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے آروپیوں کو نیائک ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے اور دن تیوالا میں تین نقسلیوں کا سرینڈر ہوا جا پانچ لاکھ کے انا میں سہیت تین نقسلیوں کا سمرپنہ آتما سمرپنہ نے کیا اب تک چھے سو انسٹ نقسلیوں نے سرینڈر کیا ہے جرسل لون وراتو ابھیان چلائے جا رہا ہے اور اس لون وراتو میں گھر واپس آنے کے لیے مکہ دھارہ میں لوٹنے کے لیے نقسلیوں کو پریرد کیا جاتا ہے اور مکہ دھارہ سے جڑنے کے لیے سرکاری سہائتہ بھی انہیں دی جاتی ہے جانکاری مل رہی کہ اس نے 168 انامی نقسلیوں نے اب تک سرینڈر کیا ہے لون وراتو ابھیان کے تحت راجے سرکار کی طرف سے روپے پیسے دیے جاتے ہیں سبھی سمبھو سہائتہ کی جاتی ہے تاکہ مکہ دھارہ سماج میں وجڑ سکے اور دتیا سے خبر آ رہی ہے جہاں پرشاسن کا بلڈوزر چلا اندرگڑھ میں پرشاسن کا بلڈوزر چلا اور گیارہ بیگہ زمین پر عوید قبضہ کیا ہوا تھا چرنوئی کی زمین پر کھیتی کر رہے تھے اور پرشاسن نے سرکاری زمین سے عوید قبضہ ہٹا دیا ہے اور ہردام ایک یوک سے مار پیٹھ کے معاملے میں کاروائی کی گئی دراصل لڑکی بھگانے کے شک میں مار پیٹھ کی گئی یوک کی پتنی ماں اور بھائی سے مار پیٹھ کی گئی ہے لاتھی اور دھاردار ہتھیار سے حملہ کر یوک سہید دو محلہ گھائل بتائے جا رہی ہیں جلاس پتال میں بھرتی کرایا گیا انہیں پولیس پر سنوائی نہ کرنے کا بھی آروپ ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک شخص کے ساتھ مار پیٹھ کی گئی اس کی ماں کو مارا پیٹھا گیا پتنی کو مارا پیٹھا گیا اور ہردہ میں اس شخص کے ساتھ مار پیٹھ کا ماملہ لڑکی بھگا کر لے جانے کا شک تھا لوگوں کو اور اسی شک کے چلتے اس کی پتنی کو ماں کو اور شخص کو جم کر لوگوں نے پیٹھا اور گھائل ہرت میں جلاس پتال میں انہیں بھرتی کرایا گیا پولیس سے شکایت کرنے پر پولیس نے کچھ نہیں کیا آروپ ہے کہ پولیس بھی اس پورے ماملے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے اور سواس سے منتری شیام بیہری جائسوال نے راہل گاندھی پر تنس کسا انہوں نے راہل گاندھی کی بھارت نیا یاترہ پر حملہ بولتے ہوئے کہا سچین پائلٹ کو تو فریش پائلٹ تک بتا دیا انہوں نے جائسوال نے کہا کہ بہت گاندھی راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے یا بھارت نیا یاترہ پر نکلے بی جے پی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا راہل اپنے نیتاؤں کو تو نیای دلوا نہیں پا رہے پائلٹ جی راجستان میں پائلٹ کریش کر کے چھتیز گڑھ کے جہاز بچانے آئے ہیں بھارت جوڑو نکلے بھارت نیا یاترہ نکلے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے رہی بات ان کی بھارت نیای یاترہ کی اپنے نیتاؤں کو تو نیای نیدلہ پا رہے ہیں تو پھر وہ پورے بھارت کی کیا بات کریں گے جتنے بھی نیتاں ہیں سارے لوگا سنتوشت ہیں پائلٹ جی آئے ہیں دیکھیں پورا پلین ہی کریش کر لیے راجستان کا یہاں جہاز بچانے آئے ہیں کیا کریں گے سب ان کا ایسی چل رہا ہے اور کھنڈبا سانسہت گیانیشور پاٹل نے کانگریس کے سناتنی پدہ دھیکاری اور کارکرتاؤں کو سلاح دی ہے انہوں نے کہا کہ اب کانگریس کا واسطتوک چرطر اور چہرہ سامنے آ گیا ہے کانگریس کے بڑے نیتا بھلے نہ ایودھیا جائیں لیکن آپ اس اتصف کے بھاگیدار بنیں آپ نہیں جاگے تو آنے والی پیڑھیوں کا نہ جانے کیا حال ہوگا انہوں نے کہا کہ مٹھی بھر لوگوں کو سنتوشت کرنے کے چکر میں کانگریس سناتن کا اپمان کر رہی ہے ہمیشہ آج نہیں آپ پرانا اتیات اٹھا کر دیکھ لو تو انہوں نے کبھی سناتن دھرم میں سناتن دھرم میں آستہ رکھی گئی اور ان کو کہیں کہ ڈر ہے کہ ہم کچھ مٹھی بھر لوگوں کو سنتوش کرنے کے چکر میں اتنے بڑے سناتن دھرمہ کا جو اپمان کرنے کام کر رہی ہے تو ان سناتن دھرم میں جو کانگریس سے جڑے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اب ان کا واسطہ وقت کا چریتر جو ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے اب جاگو اب نہیں جاگے تو نہ جانے ہمارے آنے والی پیڑھیوں کا کیا یہ حال کریں گے موسیقی